اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ابھی پونے ساتھ ہوئے ہیں اور میں بس نماز پڑھنے کے بعد کرانے پاک پڑھنے بائٹ گئی تھی جیسے کرانے پاک پڑھ کے فری ہوئی تو پھر میں اوپر آگئی کیونکہ جب میں نے ونڈو سے دیکھا تو باہر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے فوق ہو پھر میں اوپر چلے گئے دیکھنے کے لئے کیونکہ یہاں سردی تو فیل اتنی ہونا ہی رہی تھی تو یہ عجیب سا ہی موسم تھا کہ فوق فوق دیکھ رہی ہے مگر سردی نہیں ہے تو جب میں اوپر گئی تو وہ فوق نہیں تھی بس ایسے دھوان سا ہی تھا اور اتنی دیر میں یہاں میں نے ایک چور بھی کیپچر کر لیا اوپر کافی سارے پلانٹس جو تھے وہ لگے ہوئے تھے تو پھر پتہ نہیں کیا چیز تھی جو آتی تھی اور سب ہی پلانٹس کو کھا کے ختم کر دیتی تھی اتنے پیارے پیارے تھے اور پھر آج میں نے یہ د پلانٹس کو بس کارٹ کارٹ کیسے پھینکے چلی جاتی تھی پہلے تو یہاں بہت ہی زیادہ تھی اور ہم لوگ اتنے پریشان ہوگئے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو پہلے نیچے جب تھے یہ سارے پلانٹس تب تو بہت اچھے گروہ کر رہے تھے جیسے ہم لوگوں نے اوپر شفٹ کیے چھت پر تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ سارے پودے پہلے تو ایک دم سے ہی جتنے یہ میں نے آپ لوگوں کو پوٹ دکھائیں یا خالی جو پڑے ہوئے تھے ان میں سب میں پلانٹس اور یہ دیکھیں یہ جو سات بھی ہیں ان میں بھی کافی بڑے بڑے گروہ ہوا ہوئے تھے باقی سارے تو اس نے کھا کر ختم کر لیے تھے کھائی بھی نہیں تھے بس ایسا کیا تھا کہ ہم سے ہی کارٹ دیا تھا تو ظاہر ہے جب روٹس مٹی میں ہوں گی اور ہم سے ہی کارٹ دے گی تو پھر کہاں وہ گروہ کریں گے تو بس پھر اسی لیے سارے پلانٹس جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے خیر ان میں تو اور لگا لیں گے ہم اس کے بعد میں آ گئی تھی نیچے تو نیچے میں نے ناشتے میں بس ایس ملک لی لیا تھا اس کے بعد میں نے یہ سارے سپائس جار جو تھے یہ خالی ہوئے تھے تو ریفل کرنے تو اس سے پہلے ہی ریفل کرتے ہیں ان میں جو تھوڑے تھوڑے سپائسز تھے وہ میں نے نکال لیا تھے اور ان کو واش کرنا تھا کیونکہ کافی ٹائم سے انہیں واش نہیں کیا تھا تو اسی لیے اور بس اسی انتظار میں تھی کہ یہ جیسے ہی خالی ہوں گے تو پھر میں ان سب کو واش کر لوں گی اور آج پھر ایسے ہی کیا کہ جس میں بس تھوڑے تھوڑے سے جو رہ گئے تھے کہ اس سے پہلے کے ریفل کرتے تو میں نے پہلے سب کو خالی کر لیا اور ان کی پیجیز کے اوپر ہی میں نے رکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے واش کر کے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا تھا اس کے بعد میں ان میں اب ریفل کر رہی ہوں جو جو سپائس تھے وہ سارے ہی نہیں میں ریفل کر رہی ہوں ویسے یہ مرچ جو ہیں وہ تو ہمارے گرے میں بہت ہی کم کھائی جاتی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سرخ مرچ پہلے پڑی ہے وہ تو ایسی کی ایسی ہی فل پڑی ہوئی تھی مطلب وہ اتنی یوز ہی نہیں ہوئی یہ والی موٹی کٹی سرخ مرچ پھر بھی کچھ نہ کچھ یوز ہو جاتی ہے اور یہاں پر بن رہے ہیں گوڑ والے چاول جو کہ امی بنا رہی ہیں تو میں اتنی دیر میں بیٹھ کر یہاں چنے کھا رہی تھی کیونکہ آج کو اتنا خاص کام تھا نہیں گھر میں بس سالاں پہلے ہی بنا لیا تھا اور یہ گوڑ والے جو رائز تھے یہ ہم لوگوں نے بیچوانے تھے ورکرز کو بھی بیچوانے تھے تو اس لیے پھر ابھی بنا رہے ہیں ابھی بچے تھے تو پہر کے تقریباً دو اور کھانے کا ہی ٹائم تھا تو بس پھر ابھی امی بنا رہی ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر چنے کھا رہی ہوں کیونکہ مجھے ہلکل کسی بھوک لگ رہی تھی میں نے بس وہی صبح میں بلکی لے لیا تھا تو اپنی اس ویٹ میں تھی کہ جب یہ بنیں گے تو میں ابھی تھوڑے سے اسی میں ہی ٹیسٹ کر لوں گی تو بس اسی انتظار میں تھی یہاں پر اب امی اس کے اندر گری شامل کر رہی ہیں اور کشمش پہلے ہی اس کے اندر ڈال لی تھی اور بیدام بھی ڈال دیئے تھے بس تھوڑے سے جب بیدام تھے وہ کرش کر کے رکھ لئے تھے تاکہ پھر جب یہ جیسے ہی بن جائیں گے تو اوپر سے ان سے گارنش کر دیں گی اسی لیے اب اس میں بس گری شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پھر امی دم کے لیے رکھ دیں گی بس دس سے پندرہ منٹ بھی رکھا تھا دم پہ اور یہ رڈی ہو گئے تھے بہت ہی اچھے تیار ہو گئے تھے تو بس تھوڑی ہی دیر میں یہ تیار بھی ہو گئے تھے تو ہم باکسز میں فل کر کے دے رہے تھے کیونکہ بہت گرم تھے اور بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم باکسز میں ڈال دو ایسے ہی پتیلہ میں نہیں لے کر جا سکتا تو پھر ہم نارا پہلے یہی پلان تھا کہ ہم باکس میں کر دیں گے یا پھر شوپر بغیرہ مگر شوپر پھر ہم نے سوچا کہ وہاں پر وہ کھائیں گے کیسے تو اسی لئے پھر ہم نے باکسز کے اندر ہی ڈال کر ان کو دے دیئے تھے اور باقی جو بچ گئے تھے تو پھر وہ ہم نے یہی پر ہی بچوں کو باند دیئے تھے ان کے پیکٹس بنا کر تو بچوں کو ہی دے دیئے تھے اور جتنا انتظار تھا کہ چلیں یہ کھاؤں گی مطلب میٹھا اتنا دادہ کھایا نہیں جاتا بس میں نے تھوڑے سے ہی چک لیے تھے کیونکہ کھانا بھی ریڈی ہی پڑا تھا تو اسی وجہ سے بس روٹی بننی رہ گئی تھی اتنا دیر میں ہم یہ رائس جو بنانے لگ گئے تھے اسی ویٹ میں تھے کہ رائس بن جائیں اس کے بعد ہی پھر روٹی بنے بس یہاں پر بھائی آ گئے تھے وہ لے کر چلے بھی گئے تھے تو ہم لوگ نے اس کے بعد پھر روٹی بنا لی تھی اور پھر کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے چاول جو تھے وہ ہم نے بعد میں بس جیسے چک لیے تھے تھوڑے سے آج لنچ میں چکن کا کیمہ اور ساتھ میں مٹر تھے اور اس کے ساتھ یہ کریلے بھی تھے اور رائتہ بھی اسی ٹائم یہ بنا لیا تھا پدینہ تو گلہریوں نے کھا کر ختم کر دیا تھا تو اسی وجہ سے وہ تھا نہیں فریش ور نوسی سے بنا لیتے تو پھر زیرہ اور کالی مرچ والا ہی بنا لیا تھا آج لنچ کرتے کرتے ہمیں ساڑھے تین ہو گئے تھے اور اس ٹائم ہم لنچ کر رہے تھے اور یہاں پر ہمارا گھر بن رہا ہے تو یہ میں وہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ جو ورکر کام کر رہے تھے ان کے لیے ہم نے بھی جوائے تھے وہ رائز اور بھائی نے مجھے یہ کلپ بنا کر بھیجا تھا تو فیلہار یہ جو مٹی ہے یہ ان کے اندر فیل کر رہے ہیں بھی یہاں پر کام چل رہا ہے تو آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا اور یہ بھی دعا کیجئے گا ساتھ میں کہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے اور جن لوگوں نے مجھے انسٹا پر فولو نہیں کیا تو انسٹا کی آئی ڈی سکرین پر شو ہو رہی ہے مجھے وہاں بھی فولو کر لیں ملتی ہوں نیکسٹ فلوگ میں تب تک اللہ حافظ